اسلام علیکم ویلکم تو مای چینل ویلکس لکسپل تو آج کی ویڈیو میں ہم اکاؤنٹ ماسٹر کریٹ کریں گے یہاں پہ میں لگن کر رہا ہوں لگن کرنے کے پاس میں لگن کیا سکسفل ہو گیا اکاؤنٹ پہ چلے گئے اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے ورک بک بھی ہو جو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں بیک اپ پہ آپ سامنے ایک اکاؤنٹ ریکارڈ کے لیے شیٹ آگئی ہے یہاں پہ سیٹن کی شیٹ پہ آگئی دو شیٹ کا اضافہ ہو گیا اس ویڈیو میں اور یہاں پہ جناب آپ کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ یوزف فارم ایک اوپن ہو کے آگیا تو یہاں پہ اس سے جناب دیکھیں آپ کے پاس لسٹ آگئی سیو اکاؤنٹ جاگر اکاؤنٹ کی اکاؤنٹ کون سے ٹائپ کی اکاؤنٹ آپ یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ date of birth, contact number, account holder name initial deposit, address اور یہاں پہ نیچے ایک انٹری آپ کے سامنے ہے میں یہ جسٹ ون کلک کرتا ہوں تو آپ کا data یہاں پہ اوپر آگیا ہے دیکھیں جیسے ہی آپ نے یہاں پہ ون کلک کیا تو create ون کلک ہو گیا اور یہ وٹن ہمارے انیبل ہو گیا اب یہاں پہ میں یہ جو فرض کرو پانچ پچاس ہزار ہے یہاں پہ بھی شور ہے یہاں پہ بھی میں اس کو پانچ ہزار کر کے اپڈیٹ کر دیتا ہوں اپڈیٹ کیا تو سکسیسفلی ہو گئے جیسے یہ اپڈیٹ کیا تو ریکارڈ دوبارہ سے یہ دونوں بٹن آپ کے انیبل ہو گیا اور create کا پٹن جو ہے وہ آپ کا انیبل ہو گیا اپس پہ کلک کرتے ہیں تو پلیز فیل ان دہ آر فیلڈ بفور کریٹنگ این اکاؤنٹ تو یہاں سے ہم کوئی ایک اکاؤنٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں date of birth کر دیتا ہوں گیارہ 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 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے contact number ہم کچھ بھی ایمیل ایڈیس ای بی سی اٹ ڈیسٹ ڈٹ کąم جیسے ہی create پہ کلک کرتا ہوں دیکھئے گا یہاں پہ جیسے ہی create پہ کلک کیا تو آپ کا data یہاں پہ یہاں پہ automate پٹس ہو گیا اور یہاں پہ بھی آپ کا آگیا ابھی تک یہ دونوں button آپ کے one کے لیسیبل ہے میں دوبارہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں جیسے single click کیا یہ data یہاں پہ آگیا میں delete پہ کلک کرتا ہوں تو دونوں طرف سے دیٹا آپ کا لیٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو ہم نے کیسے بنایا ہے اس اکاؤنٹ ماسٹر کو ہم نے کیسے کریٹ کیا ہے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر اب یہ بھی آپ نے جان کیا تو پریز ڈبل ایکس لکس پرل چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہاں پہ ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں پاسورٹ لگن کیا تو لگن ہو گیا سکسیسفل یہاں پہ کلک کیا تو یہاں پہ یہ دیکھئے پچھلی قسط میں جو آپ نے بنایا تھا یہاں پہ یہ سینٹر میں آگیا آپ دیکھیں کریٹ اکاؤنٹ اور ویو ورک بک اب کریٹ اکاؤنٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں امٹی ہیں آج کی قسط میں ہم کیا کریں گے آج کی آج کی اپیسوڈ میں ہم یہاں پہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا بنایا سیکھیں گے یہاں پہ باقی کام جو ہم انشاءاللہ اسٹالمنٹ میں کرتے جائیں گے کیونکہ پچھلی ویڈیو جو تین ہم نے بنائی تھی ان میں کیا کیا آپ نے سیکھا تھا یہ یوزو فارم اکمل انٹرفیس آپ نے بنایا ڈیشپوٹ بنایا تو آج کی ویڈیو میں ہم کریٹ اکاؤنٹ کریں گے تو یہاں پہ سی جناب میں اس کو کلوز کرتا ہوں چلتے ہیں سیدھا ہم وی بی اے پہ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہم آگے ویڈیو پہ سکھتے ہیں یہاں پہ ہمارا یوزو فارم جو ہے آرڈی بنا ہوا یہ اپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ایک مڈیول تین ہمارے پاس مڈیول ہیں یہ آرڈی آپ سیکھ چکے ہیں یہ تیسرے والا جو ہے یہ جسٹ ڈیشپوٹ کو دکھانے کے لیے ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارا چینج نیم کے لیے ہے ٹھیک ہے جی اس کو دیکھئے یہاں پہ یہ تیسرے والا ہے وہ اس کے لیے میں نے منایا یہاں پہ کلک کیجئے دسی جائے یوزو فارم ہمارا اوپن ہو جاگا ڈیشپوٹ اب یہاں پہ جناب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم کرتے ہیں جناب ریٹ کلک ریٹ کلک کر کے ایک یوزو فارم ہم یہاں پہ انزیٹ کرتے ہیں اس کی ویڈس اور آئیٹ ہم نے کیسے ایڈجسٹ کرنی ہے یہاں پہ ریٹ کلک کر کے اس کا یہاں سے ہم سائز تھو اور ایسا کم کر دیتے ہیں تاکہ یہ پورا یہاں پہ سینٹر میں ہمیں دکھائی دیتا رہے اور اس کا ہم یہاں پہ رینیم کر دیتے ہیں فارم یعنی کہ فارم اکاؤنٹ ماسٹر ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ کپشن جو ہے اس کا اس کا ہم کر دیتے ہیں اکاؤنٹ ماسٹر اور اس کی کٹگریز اس پہ جہاں پہ کٹگریز پہ کر کے ہم کیا کریں گے اس کی ہائٹ جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں 291 اور ویڈس اس کی جو ہے یہ ہم کر دیتے ہیں 606 جی تو یہ ہماری ویڈس رائٹ ہوگی جی ہم نے اس کو اس کی ویڈس 291 ہوگی جی تو یہاں پہ ہم نے اس کی ہائٹ اور ویڈس جو ہے اس کو جسٹ کر لیا اب اس کو یہاں سے یہاں تک ہم سیٹن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے ہم کی شروع کریں گے یہاں سے ہم لے کر آتے ہیں لیبل یہاں پہ آگیا جناب لیبل اور اس کا ہم ٹرانسپرینٹ کر دیتے ہیں بیک سٹائل اور لیبل جو ہے اس کا ہم کر دیتے ہیں نیم اکاؤنٹ نمبر ٹھیک ہے جی اور کپشن جو اس کا جو فانٹ سائز ہے اس کو ہم ایکسٹن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم فانٹ سائز کا بڑھا لیتے ہیں بارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں بارہ تھوڑا چھوٹا ہے تو اس سے بڑھا تھوڑا سا کر لیتے ہیں چودہ کر لیتے ہیں جی تو اب اس کو ڈبلی کلک کرتا ہوں میں یہاں پہ سائز کا فکس ہو جائے گا اکاؤنٹ نمبر ہمارا آگئے یہاں پر اب ہم لے کے آنا ہے اس کے لیے ٹیکسٹ باکس کو ٹیکسٹ باکس کو ہم رکھتے ہیں یہاں سے یہاں تا ٹھیک ہے جی یہ آگیا ہمارا آکاؤنٹ نمبر اور اس کا ہم نیم کر دیتے ہیں ٹی ایکس ٹی 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 اکاؤنٹ نمبر اب اس کا بیکسٹل جو ہمارا فارم ہے اس کا بیکسٹل ہم یہاں سے کر دیتے ہیں اس کا جو افیکٹ ہے فلیٹ دیکھیں یہاں پہ میں کر دیتا ہوں فارم سپیشل افیکٹ بمپ سٹائل اور بیک کلر آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں بیک کلر آپ کر دیں فیلال کوئی الکاسا کلر یہ ہے رائٹ کلر ہو گیا اب یہ آگیا ہمارے پاس ٹیکسٹ باکس تو اس کا بھی جو سپیشل افیکٹ ہے وہ ہم کرتے ہیں بمپ سٹائل یہ تو بمپ سٹائل ہو گیا یہ تھوڑا سا سنٹر میں نہیں ہے تو اس کو سنٹر میں کر لیتے ہیں زیادہ اوپر ہو گیا اس کو ساتھ میں رکھنا چاہیے تھا یہاں تک یہ زیادہ اوپر ہے تو ہم یہاں پہ ٹاپ پہ جا کے ٹاپ اس کا کر دیتے ہیں سیون سیون کم ہے لٹ کر لیتے ہیں ٹاپ اب یہ میرے خیال سے سنٹر میں آگیا ٹھیک ہے جی اب یہ ہو گیا ہمارے پاس اس اکاؤنٹ نمبر اسی کی اکاپی ہم لیتے ہیں میں نے سلیکٹ کر رکھا ہے ریڈی کنٹرول کے ساتھ اس کو ڈریک کریں گے آگے یہاں سے یہاں تک تو یہاں سے جناب اس کو تھوڑا سا اور بھاگے کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں آگے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں اس کا رینیم اکاؤنٹ نیم آگیا یا اکاؤنٹ ہولڈر نیم ٹھیک ہے اکاؤنٹ ہولڈر نیم تو یہاں پہ جناب کلک کیا تو یہاں سے یہاں تک آگیا اکاؤنٹ ہولڈر نیم ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں پہ اسی ٹیکسٹ باکس کی اکاپی ہم لے کے لیے نیچے کے لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں اکاؤنٹ ٹائپ یعنی کہ کون سا اکاؤنٹ ہے سیونگ ہے کون سا ہے کس قسم کا اکاؤنٹ ہے وہ ہم یہاں پہ کر لیم ٹھیک ہے جی اکاؤنٹ ٹائپ ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے لے کیا آنا ہے کمبو باکس اکاؤنٹ ٹائپ کے لیے جی تو اس کو میں نے یہاں سے یہاں تک ڈریک کر دیا اس کا جو سٹائل ہے وہ بھی ہم یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں سپیشل ایفیکٹ میں جاں سے ہم کر دیتے ہیں باپسٹ ٹائل ٹھیک ہے جی اب یہ تھوڑا انسا سٹ نہیں ہے اس کو تھوڑا کام کر دیکھیں تم کرنے سے کام نہیں بنے گا اس کو تھوڑا سا ہم کام کر دیکھتے ہے تھے یہ ہو گیا szیونگ ہے اب یہ بھی تھوڑا اوپر ہے اس کو یہاں اکاؤنٹ ٹائپ اب ہمارا یہاں پہ تھا تھرٹی سکس تو ہم کر دیتے ہیں تھرٹی نائن اب یہ تقریباً ٹھیک ہے یہ تھرٹی ایٹ کر لیں تھرٹی ایٹ کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ اب یہاں پہ ان دونوں کی کپی اک لیتے ہیں کنٹرول کے ساتھ ہم نیچے شپ ڈریک کریں گے اور یہاں پہ جناب ہم اکاؤنٹ نمبر کی جگہ کر دیتے ہیں ڈیٹ آف برث ٹھیک ہے جی ڈیٹ آف برث ڈیٹ آف برث ہو گیا اب اس کا سائز بھی تھوڑا سامنے بڑھانا پہا گا تاکہ یہ پورا دکھائی دے اب اس کا سائز کم کر لیتے ہیں ڈیٹ آف برث آ گیا یہاں پہ ٹھیک ہے جی اور ایک اور کام رہ گیا ہے یہاں پہ ہمیں کنٹرول کے ہم نے دینا ہے تو وہ ہم نیچے کے کیا جاتے ہیں یہاں تک یہ ڈیٹ آف برث جو ہے اس کو ہم چینج کر کے یہاں پہ موبائل نمبر یا فون نمبر آپ کر سکتے ہیں فون نمبر ٹھیک ہے جی اب فون نمبر آ گیا اس کو سوڑا سائز ہم بڑھا دیتے ہیں کیونکہ فون نمبر فورا لنگتی ہوتا ہے اب اس کی اکاپیم لے لیتے ہیں اور اس کو لے کے آ جاتے ہیں یہاں پر اور یہاں پہ ہم کر لیں گے انیشل ڈپازٹ یعنی کہ جو آئی این آئی ٹی آئی ایل انیشل ڈی ای پی او ایس آئی ٹی ڈپازٹ ٹھیک ہے جی اب اس کا سائز تھوڑا کام ہے تو وہ ہم بڑھا لیتے ہیں ایسے کر کے نیچے بھاگتا ہے بڑی تیزی سے یہاں سے یہاں تک ہم اس کو ایسے کریں گے پرابر کر لیتے ہیں کچھ گریس فل لگے انیشل ڈپازٹ اب یہ اس کا سائز بڑھا ہے تو تھوڑا سا نیچے کرنا ہوگا یہاں پہ اس کا ہائٹ جو ہے سوری ٹاپ جو ہے وہ یہاں کر لیتے ہیں تھرٹی نائن ادھر کیا تھا یہاں پہ بھی تھرٹی نائن کر لیتے ہیں یہاں پہ انیشل ڈپازٹ کے لیے یہاں پہ اب دونوں کی کپی لیتے ہیں ہم ایسے اور کنٹرول کے ساتھ آگے ڈریک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو ہے اس اس کو ہم کر لیتے ہیں اڈریس آمیuros 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 کندھر کمیررم یہاں پہ ہمارا فون نمبر اس گل کر لیتے ہیں آمیارم ٹھیک ہو گیا جی اب یہ ہے انیشل ڈپازٹ اس کو ہم لیتے ہیں اڈریس کو سور یا پہ یہاں پہ یہوں پہ آگیا ہیں اس کو یہ بڑی بیماری ہے ڈیس ہم ذرا تھوڑا سا بڑا سائز کر دیتے ہیں تاکہ ڈیس پورا ہمارا وہاں پہ آ جائے ایسے زیادہ زیادہ نیچے ہو گیا اب اس کا ٹاپ ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ سیونٹی تو یہ ٹھیک ہو گیا اب یہ ای میل ڈیس جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم سائز بڑھا لیتے ہیں اس کو لے کے ادھر آ جائیں گے اور اس کو بھی ہم لے کے اس کے ساتھ آ جائیں گے ٹھیک ہے جی جی تو یہ جناب ہمارے فیلڈ جو ہیں اس کی ہو گی ریڈی اب یہاں پہ ہم لے کے آتے ہیں بٹنز کمانڈ بٹن پہ کلک کیا اور یہاں پہ جناب ہم نے لکھ لیا سب سے پہلے یہ فرسٹ ہمارا آ گیا کریئٹ اکاؤنٹ اس کے بعد اس کا سائز جو ہے وہ ہم یہاں پہ جا کے فانٹ کا وہ بڑھا لیتے ہیں بارہ کرتے ہیں یہ تو بار ہاں ٹھیک رہے گا یا چودہ کر کے دیکھ لیتے ہیں چودہ ہو گیا اب اس کی ایک کپی لیتے ہم نیچے کرتے ہیں اس کا ام نیم دہتے ہیں اپ ڈیٹ اور اسے کی کپی لے کے آتے ہیں نیچے اس کا ام نیم دہتے ہیں ڈیلیٹ ڈی ی ڈی 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 ڈیلیٹ اور ایک اور اس کی کافی عملات کے نیچے یہ ہو گیا جی کلوس یا ایکزٹ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا کلوس سی چھوٹا ہے تو سی کو بڑا کر لیتے ہیں جی تو یہ جناب ہماری ایک کامرہ گیا ہے اور ابھی ہم نے یہاں پہ لے کے آنا ہے لسٹ باکس ٹھیک ہے جی یہ آگیا ہمارے پاس لسٹ باکس اس کو ہم ڈریک کرتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک ہو گیا جی تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں اب اس کا سپیشل افیکٹ یا وہ بھی ہم کریں گے بانپ سٹائل اب اس کا سائز تھوڑا سا اور ہم نیچے کر لیتے ہیں ایسے ہو جا نیچے بھائی کیا وصلہ ہے ہو گیا جی جی تو یہ ہمارا فارم جو ہے ایڈی ہو گیا اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں جی تو یہ فارم ہمارا ہو گیا ایڈی ابھی تک اس میں کچھ بھی نہیں ہے ابھی اور بھی بہت سارا کام ہے اس کے ساتھ ہم نے کرنے ہیں اس کو کلوز کیا یہاں سے تو دیکھئے ہم سب سے پہلے اس کی چلتے ہیں یہ دیکھئے اس کا نیمہ ہم نے دے دیا ہے ٹی ایکس ٹی اکاؤنٹ نمبر یہ ہے جی ٹی ایکس ٹی یہاں پہ سی ایم بی سی ایم بی ٹائپ یعنی کہ اکاؤنٹ ٹائپ اور یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے ٹی ایکس ٹی ڈیٹ آف برد ٹی ایکس ٹی ڈی او بی ٹھیک ہو گیا جی اور یہ ہے ہمارے پاس ٹی ایکس ٹی فون اور یہ ہے جناب ہمارے پاس 峰 پاس ٹی ایکس ٹی اکاؤنٹ poem یا اکاؤنٹ نیم ٹھیک ہو گیا جی یہ آگیا ہمارے پاس ٹی اکس ٹی آین ایک ٹی آی ایک initial ڈی أی pש ڈی 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 cran اور یہاں پہ آگیا ہمارے پاس ٹی آ ڈ ڈ ر ڈ ڈ ڈ سٹس اور یہاں پہ ہمارے پاس آگیا ٹی ایکس ٹی میری یہ ہم نے انکیم دی دی اب یہاں پہ آگیا ہمارے پاس یہ سی ایم بی سی ایم ڈی ایڈ اور یہاں پہ آگیا سی ایم ڈی اپڈیٹ سی ایم ڈی اپڈیٹ یہاں پہ آگیا سی ایم ڈی دیلیٹ اور یہاں پہ آگیا ہمارے پاس cmd close c l o c close ٹھیک ہوگا جی اور یہ ہمارے پاس ہے list box اس کا نام ہے list box 1 تو اس کا اگر ہم نیم چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو اس کا نیم ہم چینج نہیں کرتے یہ ہوئی رہنے دیتے ہیں تو یہاں تک یہ ہمارا ڈیزائنگ جو ہے اس کی ہوگی ہے ready اب یہاں سے آپ اس کا جو ہے سارے ان کا پیک سائز جو ہے فانٹ کا فانٹ سائز اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں فانٹ بکلک کیا تو یہ فانٹ 8 ساتھ فانٹ کر کے 11 ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں فانٹ کو رن کر کے کیا سائز ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ ٹھیک ہے میرے خیال سے اب یہ جو list box ہے اس کا فانٹ جو ہے وہ بھی ہم نے چینج کرنا تھا تو یہاں پہ اس کا بھی ہم ایک دفعہ 11 کر دیتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے اگر ضرورت ہوگی ہم چینج کر لیں گے بیک کلر یہاں پہ ہم list box کا بھی چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے وہی کلر کر دیں جو اوپر ہے ذرا گریس فل لگے گا اب یہ جو ہے ان کا بیک کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں نہیں کر رہا میں ان کا سائز جو ہے ان کا فانٹ تھوڑا کم کر رہا ہوں کیونکہ ان میں کچھ لفظ جو ہے نیچے سے یہ جو بٹن ہے ہمارے وہ کھا گیا ہے شاید ان کو بوک لگی تھی فانٹ پہ کلک کیا فانٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے اس کو کر دیا 12 تو جی تو اب 12 میں یہ ٹھیک ہے اب ان کا بیک کلر سب کا کچھ آپ لینا چاہیں کوئی دینا چاہیں تو پرابلم نہیں ہے آپ دے سکتے ہیں یہ ہے بیک کلر یہاں پہ جا کے آپ کوئی لائٹ سا کلر اس کو لینا چاہیں تو دیکھئے یہ کلر نہیں یہ یہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے یہ یہ کچھ بھی نہیں لگ رہا کچھ عجیب سا لگ رہا ہے مجھے تو ویسے سیمپل اچھے لگتے ہیں یہاں پہ یہ کلر دے رہے ہیں ٹھیک ہے ڈارک سا کلر ہے صحیح ہے اب اس کو میں کرتا ہوں سیو تو چلتے ہیں آپ نے سی نیکس ٹو اپ پارٹ کی طرف کہ ہم نے اب اور آگے اس کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے اب اس کو جناب ہم سیو کر کے اس کو کرتے ہیں منیمائز اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے یہ جو ہے اس کا نیم دے دیتے ہیں ڈیش بورڈ ہو گیا اس کو بھی سیو کر دیا اب کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے ایک شیٹ کرنی ہے اپنے اکاؤنٹ ماسٹر کے لیے یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس کا نیم دے دیتے ہیں اکاؤنٹ ماسٹر ٹھیک ہے جی یہ ہم نے شیٹ کا نیم دے دیا اب اس کے ایڈنگ کی باری ہے یہاں پہ ہم نے ایڈنگ دینی ہے تو میں جلدی جلدی اس کے ایڈنگ دے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایڈنگ سارے بنا لی اور یہاں پہ میں نے اس کا نیم بھی چینج کر دیا اکاؤنٹ ریکارڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اکاؤنٹ ریکارڈ ہو گیا اب دوبارہ ہم اپن کرتے ہیں اپنے جوزف آم کو اب یہاں پہ کیا باری ہے ہماری اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کر دینا ہے کلوز کیونکہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے اب ہم نے اس میں کوڈنگ کرنی ہے کوڈ کرنا ہے کوڈ انسٹال کرنا ہے کوڈ لکھنا ہے تو چلتے ہیں جناب اپنے فرسٹ ٹپ کی طرف یہاں پہ ہم نے رائٹ کلک کیا بیو کوڈ پہ آگیا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم ٹائپ کر دیتے ہیں اپشن اکس کلیسٹ اس سے یہ ہوگا کوئی بھی ویریابل آپ نے ایک ڈیکلیئر نہیں کی یا کچھ ایرر ہے تو یہ فوراں ہمیں بتا دے گا کہ آپ نے کیا کیا مسٹیک کی اس سے پہلے ہم اس کو فرم کو کرتے ہیں کلوز یہاں سے اس کو بھی اور یہاں پہ ہم ایک شیٹ کریٹ کرتے ہیں اس کو شیٹ کو نیوم دیا یہاں پہ شیٹ کریٹ کی اس کا عامل نیم دیتے ہیں یہاں پہ جناب سٹن یہاں پہ ہم نے کیا کرنا یہ جو ہمارا فیسٹ کالم ہے اس کو ہم ایکسٹنٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ہم اکاؤنٹ ٹائپ جو ہے ہمارے ان وہ یہاں پہ ایک لسٹ بنا لیتے ہیں اکاؤنٹ ٹائپ کے لیے جی تو لسٹ میں نے یہاں پہ کریٹ کر دیا ہے یہاں پہ اکاؤنٹ ٹائپ کے لیے سیم اکاؤنٹ چیٹنگ آگا مارکیٹنگ منی مارکیٹ اکاؤنٹ اور یہاں پہ یہ اکاؤنٹ کی لسٹ میں نے کریٹ کر دیا ٹھیک ہے دبارہ ویل پر پہ چلتے ہیں یہاں پہ جناب ہم وجل بھی سپ پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ اپنا فارم جائے اکاؤنٹ ماس فیسٹ کو اپن کرتے ہیں اب کیا ہے کہ ویڈیو کا فیلم بھی ہوگی ہے تو میں اس کا پورا کوٹ ٹائپ کر کے یہاں پہ آپ کو اس کو سکھا دوں گا کہ میں اس کو کیسے کریٹ کیا ہے تو رائٹ کلک کر کے ہم ویو کوٹ پہ جا کے اس کا کوٹ ٹائپ کرتا ہوں پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم نے فیسٹ میں اپشن ایکسپلیسٹ پہلے ٹائپ کر لیا تھا اب یہاں پہ میں پورا کوٹ ٹائپ کرنے کے بعد مکمل فرمس ٹائپ پہ کمبو بوکس ون وز اکاونٹ ٹائپ دیم ڈوگلیس سیٹنگ ایز ورکشیٹ اور یہاں پہ ہم نے سیٹنگ شیٹ کا اس کو ریفرنس دے دیا کیونکہ اکاونٹ ریکارڈ جو ہے اکاونٹ ٹائپ اس میں وہاں سے کلک کر لیت پہ یہاں پہ ہم نے دو ویریپل بوکس یہ میں نے کپی کیا کہاں سے کیونکہ الگ سے یہاں پہ نیچے میں نے اس کا ایک فنکشن کریٹ کیا ہے یہاں پہ یہاں گیا یہاں سے لے کے یہاں تک لسٹ بوکس ون کے لئے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک ڈیٹا ہے ٹھیک ہے یہاں آگا جناب ڈیٹا دیکھ ہو گیا check if there is data in column A and if it's numeric number کے لئے if there is numeric data display the last account number in the txt account number If there is no numeric data start with account number 1 یعنی that account number b automatically create اس کے بعد cmb create key here here he has created کر دیا سارا یہاں سے لے کے یہاں تک آپ ویڈیو کو پاس کر کے ایک اکاؤنٹ رہی ہم پر کوڈ ٹائپ کر لی دیئے یہاں سے یہاں تک اس کے بعد یہاں پہ جنب نیچے ہم نے اپ ڈیٹ کے لیے کر دیا یہ سیمپل کوڈ ہے مشکل نہیں ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے بعد یہاں پہ یہ ڈیلیٹ کے لیے آگا فنکشن ہمارا یہاں سے لے کے یہاں تک اس سے نیکسٹ ہم نے دیکھئے یہاں پہ آگیا ہمارا لسٹ بکس کے لیے ڈیٹا لوٹ کرنا یہاں سے لے کے یہاں تک ٹکے پر یہاں پہ آگئے ہمارے پاس لسٹ بکس ون کلک یعنی کہ سنگل کلک پہ ہماری لسٹ بکس جو ہے وہ کام کرے گی ڈبل کلک پہ میں نے نہیں رکھا سنگل کلک پہ رکھا رہا ہے صحیح ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک اکاؤنٹ نمبر کریٹ کرنے کے لیے یہ فنکشن ہم نے نیچے اس کے بعد یہاں پہ پر آگیا ہمارے پاس پریوٹ سک کلیر فیلڈ فارم فیلڈز اور یہاں پہ جب کلیر فیلڈ ہو جائے تو سی ایم ٹی کلیٹ انیبل ہو جائے اور سی ایم ٹی اپڈیٹ اور سی ایم ٹی کلیٹ جائے یہ ہو جائے ہمارے پاس فالس یعنی کہ ڈسابل ہو جائے اور یہاں پہ جناب کمانٹ بٹن فورج ہے یہ آگیا ہمارے پاس انلوڈ کیلئے اور ڈیشپورٹ کو شو کروانے کے لئے اور کلوز بٹن جائے وہ ہمارا آگیا ورک بک کو سیو کرنے کے بعد انلوڈ کرتے کے لئے فارم کو ہم رن کرتے ہیں فارم کو رن کیا دیکھیں کہ یہاں پہ تیول اماؤنٹ سمیش ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تک دیٹا سارا امپٹی ہے تو یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹا انٹر کر کر دیکھتے ہیں یہاں پہ ڈیٹا اپرد ہم لے لیتے ہیں انیس بارہ نائنٹی کنٹیکٹ نمبر ہم کر دیتے ہیں کچھ بھی نیم ہم دیکھ دیتے ہیں یہاں پہ علی رضا اور انیشل ڈیپوزٹ اماؤنٹ ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ فائل سالیٹ اڈریس ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ فیسل عبان ایمیل ایڈریس abc at dust.com یہاں پہ کوئی اور اکاؤنٹ ہم کر دیتے ہیں چیکنگ اپ اکاؤنٹ کر دیتے ہیں ڈیٹ اپ برد ہم کر دیتے ہیں ڈیارہ 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 ڈیس کچھ بھی لکنا تھا جسٹ چیکنگ کے لیے یہاں پہ ہم نے یہ کنٹیکٹ نمبر لکھ لیا اکاؤنٹ اور نیم ہم کر دیتے ہیں احضر خان نیشل اماؤنٹ کر دیتے ہیں ہم دس ہزار roaster اہہی نیشل اکاؤنٹ کر دیتے ہیں ایمیل کردی اکس وای زی زی وی تیسٹ دوچ ڈٹ دوچ کم تو کریٹ کیا دیکھئے جیسے پہ کریٹ پہ آتے ہیں تو یہ اپریٹ کریٹ کریٹ کاológہ دیسیبل ہے اور یہ ہمارا یہ اینوب پہ کلک کیا تو جیسے کریٹ پہ کلک کیا یہ اپریٹ پہ کٹک کیا یہاں پہ ہمارا آ گیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کا ڈیٹا مکمل شو ہو گیا اور یہاں پہ بھی شو ہو گیا اب جیسے آپ جہاں پہ جسٹ ون کلک کریں گے تو آٹومیٹ کلی یہ بٹن آپ کا ڈیسیبل ہو جائے گا اور اپڈیٹ اور ڈیلیٹ کا بٹن جائے یہ ایکٹ ہو جائے گا اس پہ کلک کیا تو دیکھیں آٹومیٹ کلی ہو گیا اب یہاں پہ یہ اماؤٹ گیا آپ کی میں لاسٹ والی اس کو لاک روپیہ کرنا چاہتا ہوں کر دیا اس کو اپڈیٹ کیا تو دیکھیں اکاونٹ اپڈیٹ سکسفل ہو گیا یہاں پہ لاکھ آ گیا اب یہاں جو اکاونٹ اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہو اپڈیٹ کیا تو دیکھیں امیڈیٹ لی آپ کا ڈیٹا یہاں سے ریمو ہو گیا تو کیسے لگیا آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پساند آئی جائے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ کی امتیارہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا تو ملتے ہیں پھر اس کے نقص پارٹ میں لکھ 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 کے لیے اللہ حمد یو ناصر